دوستو اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں ڈاکٹر سید اقبال ابراہیم آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے زنگ کے بارہ اہم اور حیرت انگیز فائدوں کے متعلق اور یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کونسی ایسی غزائیں ہیں جن میں زنگ موجود ہوتا ہے اور ان کے استعمال سے آپ زنگ حاصل کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں آپ سے ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کا اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان مفید معلومات سے مصفیت ہو سکیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ محنت سے بنائی ہوئی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے آئیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں زنگ ہماری باڈی کا ایک بہت ہی اہم منرل ہے جس کے فائدوں کے متعلق بہت کم لوگ جانتے ہیں یہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے یہ ہمارے جسمیں موجود سو سے زائد انزائمز کے فنکشنز میں اہم رول ادا کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سیل ڈیویزن، ایمیون فنکشن، ڈی این ای سنتیسز اور پروٹین سنتیسز کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے یہ نہ صرف بچوں اور بڑھوں کی گروت کے لیے بہت ضروری ہے بلکہ یہ پرگنینڈ اور لیکٹیٹنگ مدرز کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے اب ہم بات کریں گے اس کے بارہ اہم فائدوں کے متعلق نمبر ایک سلیپ بینیفیٹس یہ سینٹرل نروس سسٹم میں موجود نیورو ٹرانسکمیٹرز، ڈوپامین، سکیراتونین اور ایڈینو سن پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس طرح یہ ہمارے سلیپ پیٹن کو ریگلریٹ کرتا ہے اور اس طریقے سے یہ ہماری اچھی نیند کا بھی بائز بنتا ہے نمبر دو پریونٹس ڈائیبیٹیز یہ ہمیں ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز سے بچاتا ہے دیکھتے ہیں کس طرح یہ ہمارے جسمیں موجود پینکریاز کو سٹیمولیٹ کرتا ہے جو کہ انسولین بناتا ہے اور اس طرح یہ انسولین کی سینسیٹیوٹی کو بڑھا کر ہمارے بلڈ شگر کو کم کر دیتا ہے کئی ریسرچ سٹیڈیز نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ڈائیبیٹیز کے مریضوں میں زنگ کا لیول کم دیکھا گیا ہے اور ان کو جب زنگ کے سپلیمنٹ دیے گئے تو ان کو اس سے بہت افاقہ ہوا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زنگ کا ڈائیبیٹیز میں کتنا اہم رول ہے نمبر تین ڈائیجیسٹیف سسٹم یہ اپنی انٹا انفلمیٹری پراپرٹیز کی ویسے نہ صرف گٹ کو ریپیئر کرتا ہے بلکہ کوالائٹس سے بھی بچاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے ماؤت، اسٹاماک، انٹسٹین اور کولن کے آلسٹرز کی ہیلنگ میں بھی بہت مدد کرتا ہے جنہوں کوالسٹرز کی شکایت رہتی ہے ان کو چاہیے کہ یہ یقینی بنائیں کہ وہ زنگ کی کمی کو غزہ یا سپلیمنٹ سے ضرور پورا کریں نمبر چار مسل گروت زنگ مسل کی گروت اور اس کی ری جنریشن میں بہت ضروری ہے یہ مسلز کی ریپیئر بھی کرتا ہے اور جو لوگ ایکسسائز کرتے ہیں اور خاص طور پر وہ لوگ جو جن جا کر ویڈ بیئریں ایکسسائز کرتے ہیں ان میں اس کا رول اور بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ مسلز کی متواتر پور پھوٹ کے بعد اس کی ریپیئر کے لیے زنگ لازمی چاہیے ہوتا ہے ایمیون سسٹم نمبر پانچ زنگ ہماری باڈی میں موجود ٹی سیل کو بڑھا کر انٹی باڈیز میں اضافہ کرتا ہے جو کہ ہماری ایمیونٹی کو بڑھا دیتے ہیں اور اس طرح ہماری باڈی کا دیفینسیف میکینزم کسی بھی انفیکشن سے مقابلے کے لیے تیار رہتا ہے بریٹش میڈیکل جنرل میں شائع کے ایک سٹڈی کے مطابق جب کومن کول یا وائرل انفیکشن سے متاثر ہونے والے مریضوں کو زنگ کے سپریمنٹ دیے گئے تو ان کی تعداد میں چالیس فیصد کمی دیکھنے میں آئی یہ ایک بڑی متاثر کن سٹڈی تھی جس نے زنگ کے رول کو اور اس کی اہمیت کو مزید اجا کر کیا یہ مردوں اور خواتین دونوں کے ری پروڈکٹیف ہیلپ میں کس طرح سے اثر کرتا ہے دیکھتے ہیں مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون کی لیول کو بڑھاتا ہے اسپرنس کی کالٹی میں اضافہ کرتا ہے اور ایڈوانس ایج میں جو ممکنہ پروسٹیٹ انلاجمنٹ ہوتا ہے اس میں بھی ہمیں فائدہ دیتا ہے اور اس سے بھی ہمیں بچاتا ہے خواتین میں ہورمونز کو بیلنس کرتا ہے میسٹرل پروپلم سے دور رکھتا ہے اور ایک پروڈکشن کے ذریعے فرٹیلیٹی میں بھی اضافہ کرتا ہے نمبر آٹھ اسکن ہیئر ہیلپ زنگ کا ایک بڑا رول اسکن اور بالوں کی نشو نمہ میں بھی دیکھا گیا ہے ایکنی ایکزیما درمیٹائیٹس روسیشیا بیٹ سورس سن برن رف اور ڈرائی اسکن کے جو مریض ہوتے ہیں ان میں زنگ کے استعمال سے خاطرخہ فائدہ ہوا ہے جن لوگ کو ہیئر لاؤس کی شکایت تھی زنگ کے استعمال کے بعد اس میں بھی کمی آئی نمبر نو مینٹل ہیلپ زنگ ہمارے برین کے کاغنیٹیف فنکشنز لرننگ اور میموری کے لیے بھی بہت اہم ہے یہ ہماری باڈی میں موجود ایک نیورو ٹرانسمنٹر دوپامین میں زافہ کرتا ہے اس طرح یہ ہمیں ڈپریشن سے بچاتا ہے اور ہمارے موڈ کو بھی اچھا رکھتا ہے نمبر دس اینٹائی ایجنگ روڈ یہ ایک پاورفل اینٹائی آکسیڈینٹ ہے اور یہ ہمیں کسی بھی آکسیڈیٹیف سٹریف سے بچاتا ہے اور یوں ایڈوانس ایج میں ہمارے جسم میں ہونے والی ٹوٹ پوٹ سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے ہمارے برین کے فنکشن کو امپروف کرتا ہے اور آنکھوں کے ایک بیماری میکیولر ڈی جنریشن سے بھی بچاؤ کا باعث ہوتا ہے نمبر گیارہ وونڈ ہیلنگ زنگ جسم میں ہونے والے کسی بھی کٹس اور وونڈ کی ریپیئر میں مدد کرتا ہے ایک پروٹین جسے کولیجن کہتے ہیں اس کی مدد سے یہ زخموں کو ہیلنگ میں مدد کرتا ہے نمبر بارہ وائٹیمن اے یاد رکھیں وائٹیمن اے ایک اہم وائٹیمن ہے اس کی کمی سے نہ صرف نائٹ بلانڈنس ہوتی ہے بلکہ یہ ہماری سکن کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور اس کے علاوہ یہ ہماری باڈی کے اور بھی کئی اہم فنکشن انجام دیتا ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے زنگ کی ضرورت ہوتی ہے یعنی وائٹیمن اے جب بھی اپنا کام انجام دے گا جب زنگ اس کو فال کرے گا اب ہم بات کریں گے ان غزاؤں کی مطالق جن میں زنگ موجود ہوتا ہے اور ان کے استعمال سے آپ زنگ کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں نمبر ایک سی فوڈ اس میں کریب اور آئسٹرز شامل ہیں نمبر دو میٹ اس میں ریڈ میٹ چکن اور فش شامل ہیں نمبر تین فورٹی فائٹ سیریلز نمبر چار لیگیونز نمبر پانچ ایلنمنز نمبر چھے کیشیوز نمبر سات فش اور نمبر آٹھ پمکن سیٹس یاد رکھیں آپ زنگ کی کمی کو سپریمنٹ کے ذریعے بھی پورا کر سکتے ہیں مارکٹ میں اس کے سپریمنٹس اویلیبل ہیں یہاں آپ کو یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ زنگ کی کتنی مقدار آپ کو روزانہ چاہیے ہوتی ہے مردوں میں روزانہ گیارہ میلی گرام عورتوں میں روزانہ آٹھ میلی گرام حامل خواتین اور وہ مائیں جو بچوں کو فیڈ کرتی ہیں ان میں روزانہ بارہ میلی گرام چاہیے ہوتا ہے دوستو یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ کوئی بھی میڈیسن یا سپلیمنٹس استعمال کرنے سے پہلے آپ اپنی ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کی معلومات میں بھی ضرور اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کوئی بھی سوال یا کوئی کومنٹ ہے تو ضرور اپنی رائے سے آگا کریں اب اجازت دیں اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ